ملائے رحمان الرحیم اسلام کو بھی اور سالوے ایتالیہ آج کناہ آپ کے لئے لے کہیں ہوں مزیدار ملکی یمی بریوش مگر اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیس سبسکرائب کر لیں اور بلائنگ کو روبانہ مت بھولیے گا بریوش پتانے کے لئے سبسکرائب میں لیا ہے گرم دودھ تقریباً دو سو عمل یہ گرم دودھ ہے چینی اس میں میں ڈالوں گی چینی کبھن تین ٹیبل سپون چینی اس میں میں ڈالوں گی چینی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یسٹ انسٹنٹ یسٹ ہے یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ڈال دوں گی ونیلا شگر ہے یہ آپ چاہیں تو ونیلا ایسس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے ایک ٹیبل سپون وہنیہ ڈالا ہے اسے اچھی طرح مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں اسے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اب ایک الیدہ باؤل پہنے لیا اس میں میں ڈالوں گی ایک ایک وائٹ ایک یوک کو ہم بات میں اسٹوال کے لیے اس سائٹ پہ رکھتیں گے اس میں میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون یا چار ٹیبل سپون آئل آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی اپنا پرپیرڈ ملک جو یسٹوالہ ملک ہم نے رکھا ہوا تھا یسٹ کو رائز کرنے کے ضرورت نہیں ہے جسٹ مکس کر کے اس میں ڈال دیں خود ہی رائز ہو جائے گا اب اس میں میں ڈال نہیں ہوں میدہ تقریباً پانچ سو گرام میدہ ہے لیکن ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک تھوڑا سا میدہ میں ڈالا تھا اس میں اب میں اسے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس میں میں مزید میدہ ڈالوں گی تین حصوں میں تقریباً میں میدہ ڈالوں گی دو حصے میں نے ڈال لیے اب یہ تھرڈ اینڈ لاسٹ حصہ اب اسے میں ہاتھوں سے گھوند لوں گی ابھی بول میں اسے ہم ایک یک جان کر رہے ہیں اس کے بعد اسے ہم یک جان کرنے کے بعد ہم اسے شرف پہ لے آئیں گے جسٹ بول میں ایک بائنڈنگ دینی تھی تھوڑا سا میدہ سپرنگل کریں اور اسے اپنی صاف شرف کے اوپر ڈال دیں اچھی طرح کنیکٹ کریں بہت ہی نرم ہونے چاہیے سٹکی ہوگا گوننا تھوڑا مشکل ہوگا بڑی ایزٹیز ہی گوندے گا اسے سخت بلکل بھی نہیں کرنا عام آٹے سے نرم ہوتا ہے یہ اگر یہ پھیل گیا ہے تو اسے ایک جگہ پہ کر لیں اور اسے گوندے جائیں میک شور آپ کی سرفیس آپ کے ہینڈ واشٹ ہوں اچھی طرح اسے گوننے کے بعد کہ یہ چپکنا بند ہو جائے ملکل نرم دو ہو اور اب ہم اسے بول میں رکھ کر کور کر کے اسے تقریباً ایک گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے رائز ہونے کے لیے ایک گھنڈہ ہو گیا ہے ایک گھنڈے کے بعد ہماری دو بھوت اچھے سے رائز ہو گئی ہے اب میں دوبارہ شلپ کے اوپر میدہ سپرنکل کر کے اسے دو کو شلپ کے اوپر رکھوں گی اور اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لوں گی ہمیشہ یاد رکھیں یہیسٹ والی چیز کو بہت ہلکے حاصلوں سے ہیڈل کرتے ہیں جس میں نے سکھ بینڈنگ دی تھی اب میں اسے سیون ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لوں گی ہر پارٹ کا میں پیڑا کر لوں گی اس طرح پیڑا کرتے ہوئے اسے سائٹ کے اوپر رکھتے جائیں بہت ہلکے ہاتھوں سے اسے کریں ساتھ ایکول پارٹس بن گئے ہیں ہمارے اب میں اسے بیل لوں گی چھوٹی سی روٹی ہم نے اس کی جسٹ بیلنی ہے بہت نرم آٹا ہوتا ہے پوراً روٹی بیل جاتی ہے اتنی سائز کی روٹیاں بیلتے ہوئے آپ ساتھوں کے ساتھ تو بالز کی سائٹ پہ رکھتے یہ ہماری ساتھ روٹیاں بیلی جا چکی ہیں اب میں کیا کروں گی ایک روٹی لوں گی اس کے اوپر میں ڈالوں گی آئل تکریباً ہاف ٹی سپون آئل اسے سپریڈ کر لیں سپریڈ کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی کون سٹارچ یہ بھی تکریباً وان تھرڈ ٹی سپون ہے اسے اچھی تھا سپرنکل کر لیں پورے روٹی کے اوپر اب اس کے اوپر ہم اپنی دوسری روٹی رکھیں گے اس طرح سے ایکول کر لیں اور وہی سیم پروسیس کریں گے کہ آئل پہلے اور پھر کون سٹارچ سپریڈ کر کے تو اس کے اوپر اپنی روٹی رکھیں گے نیکسٹ اور اسی طرح ساتھوں کے ساتھ روٹیاں کو ہم ایک کر لیں گے یہ ہمارے ساتھوں کے ساتھ اس طرح ہو گئی ہیں اب ہم اسے ہاتھوں سے پریس کریں گے میک شور ہر جگہ سے ایکولی سپریڈ ہو کوئی حصہ چھوٹا یا بڑا نار ہے جائے بار بار سائیڈے پڑھٹے ہوئے اسے سپریڈ کریں بیلنے کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں ایک ہم بڑی اسی روٹی جتنی بڑی اس کی ہو سکتی ہے اتنی بڑی روٹی ہم اس کی بیل لیں گے بیلنے کے بعد آپ اسی کٹر یا چھوڑی کے ساتھ اسے یوں کٹیں اور تفعہ اسے آپ کٹ لگائیں گے تو آپ یہ ایکول سکسٹین پیسیز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اسے ہاں ٹرائینگل لمبے ٹائپ اس کے یہ پیسیز ہوں گے ہمارے سکسٹین ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں اب ہم ہر حصے کو درمیان میں سے ایک کٹ لگا لیں گے جس اس طرح چھوٹا سا کٹ کٹ لگانے کے بعد میں ایک پیس لوں گی سے تھوڑا سا سٹریچ کروں گی سٹریچ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی اپنا چاکلیٹ سپریٹ اپنی مرضی تھوڑا سا ڈالنے کے بعد میں اس طریقے سے اسے فول کرتے ہوئے بند کر دوں گی اسے فول کرتے چاہیے ایک بریوش کی شیپ دینی ہے ہم نے سے سائیڈوں کو اس طرح ٹویسٹ کر کے بند کر دیں تو یہ ہماری بریوش کی شیپ پرفریک شیپ بند جائے گی اسے اب بیکنگ ٹرے کے اوپر رکھتے جائیں ایک میں آپ کو بنا کر دخوا میں آپ کو ایک اور بنا کر دخوا ہوں ہم نے ڈالی چوکلیٹ سپریٹ فول کریں اسی طرح سے فول کرنے کے بعد سائیڈوں کو کیا ٹویسٹ ٹرن کرتے ہو اسے ہم نے بند کر دینا ہے تاکہ ہمارے چوکلیٹ باہر نہ نکلے اور ایک پروفریکٹ بریوش کی شیپ ہو جائے سارے بریوش کو میں نے شیپ دے لیا ہے اور اسے میں بیکنگ ٹرے میں رکھ لیا ہے اب مزید ایک گھنٹے کے لیے راست دیں گے ایک گھنٹے ہو چکا ہے ہمارے بریوش رائز ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر ہم پولیش کریں اس کے لیے میں لیا ہے ایک ایک یوک اس میں دودھ ڈال رہی ہوں اس مکس کر کے بریوش کے اوپر سمپلی پولیش کرتے سب بریوش کے اوپر ایک اوپر پولیش کرتے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اب میں اس 180 ڈگری پہ 35 من کے لیے بیگ کر لوں گی ہمارے سارے بریوش بیگ ہو گئے ہے اب میں اس کے اوپر آئس سگر سپرنکل کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ بھی آجائے گا اور تھوڑی خوبصورتی بیدا ہو رہتی ہے بہت نرم ملکی جمی بریوش ہے موہ میں جاتے ساتھ ہی گھول جاتے ہیں میں آپ اس کھول کے بھی دکھاتی ہوں اچھی طرح ہر طرف آئس سگر سپرنکل کر لیں سپرنکل کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے میں آپ اگر ایک کھول کے دکھاؤ تو دیکھیں کتے نرم ہے یہ جیسے کارٹن ہوتی ہے اس کی لیئر چیک کریں بہت ہی باریک لیئر میں یہ بنتا ہے میں اگر آپ کو ایک اور دکھا سکھوں تو ایک یہ بھی ہے دیکھیں سیم پورفیکٹ شیپ ہے ضرور ٹرائی کریے گا آپ ریسپی اچھی لگی تو ایک شیئر کریں کمنٹ کریں یہاں دعا مجاد دکھے گا اللہ حافظ